نمسکار دوستوں سواغت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنکل اوڑی بابا میں دوستوں میرا نام ہے بیپندر چوہان اور میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں پوچنٹ ٹریکر ایپ میں تین سال سے چھ سال کے بچوں کا آدھار ویریفیکیشن کیسے کرتے ہیں جہاں دوستوں اگر آپ بھی آدھار ویریفیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی یوچفول ہونے والی ہے دوستوں اس ویڈیو میں آپ کو تین سال سے چھ سال کے بچوں کا آدھار ویریفیکیشن کر کے بتانے والا ہوں تو دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک میرے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو دوستوں ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ تو دوستوں سب سے پہلے آپ کو پوچنٹ ٹریکر ایپ کو اوپن کرنا ہوگا جیسے ہی آپ پوچنٹ ٹریکر ایپ کو اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ کو اوپسن ملتا ہے بینی فیسریس فرسٹ نمبر پر اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو چھے کٹیگری مل جاتی ہیں گروتی محلائیں استنپان کرنے والی ماتائیں جیرو سے چھے ماہ کے بچے چھے ماہ سے تین سال کے بچے تین سال سے چھے ماہ کے بچے اور کسوری بالکہ ہیں تو دوستوں یہاں پر آپ میں اس ویڈیو میں آپ کو تین سال سے چھے سال کے بچوں کا ادھار ویڈیفیکیشن کرکے بتانے والا ہوں تو دوستوں یہاں پر آپ کو تین سال سے چھے سال کے بچے پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی اس ویڈیو کو کلک کریں گے تو یہاں پر کچھ اس طریقے کے انٹرفیس نظر آئے گا تو دوستوں یہاں پر میں نے ابھی ایک ہی نام ابھی ایک ہی بچے کو کا ویڈیفائی کیا ہے ادھار ویڈیفائی کیا ہے اب میں دوسری بچے کا آدھار ویریفائی کر کے آپ کو بتانے والا ہوں دوستوں پہلے آپ کو ریشٹیشن کر لینا ہے تو یہاں پر آپ کو نیو ریشٹیشن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی نیو ریشٹیشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو فرسٹ نمبر پر آپ کو بچے کا نام ڈال دینا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر بچے کا نام ڈالیں گے تو میں نے یہاں پر پہلے فرسٹ نمبر پر بچے کا نام ڈال دیا ہے اس کے بعد بچے کا آدھار نمبر نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو ہاں کر دینا ہے ہاں کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اپسن مل جاتا ہے مدر کا آدھار نمبر تو یہاں پر آدھار نمبر آف مدر تو یہاں پر مدر کا آدھار نمبر ڈال دینا ہے بچے کی اور یہاں پر ان کا مدر کا جو ہے ڈیٹ آف برث یہاں پر ڈال دینی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو نہیں کا اپسن سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر جیسے آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ date of birth child یہاں بچے کی جنمتی تھی ڈال دینی ہے date of birth اس کے بعد یہاں پر آپ کو gender select کر دینا ہے بچہ male ہے یا female تو وہ select کر دینا ہے تو یہاں پر میں نے female select کر دیا اس کے بعد پتہ کا نام ڈال دینا ہے پھر اس کے بعد ماتہ کا نام ڈال دینا ہے اور یہاں پر آپ کو guardians کا mobile number ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ کو submit کر دینا ہے جیسے ہی آپ submit کریں گے تو یہاں پر آپ کا جوط رشٹیٹیسن ہے وہ یہاں پر ہو چکا ہے اس کے بعد اب آپ کو بتاؤیں گے کہ کیسی آپ آدھار ویریفائی کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر جیسے جیسے آپ 3 سے 6 سال کے بچے پر جیسے آپ click کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے اس ریشٹی جو ہے یہاں پر ابھی gonna. rep restroom کیا ہے تو یہاں پر آپ جیسے click کریں گے تو یہاں پر آپ کو اپسن مل جاتا ہے آدھار ویریفائی اور موبائل ویریفائی تو یہاں پر میں اس ویڈیو میں آپ کو آدھار ویریفیکیشن کر کے بتانے والا ہوں تو آدھار کے سامنے جو ویریفائی کا اپسن مل رہا ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے ہی کلک کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مدر کا نیم آگیا ہے ان کا آدھار سنکھیہ آگئی ہے ان کی جنم کی تاریخ آگئی ہے اور یہاں پر فیمیل سیلیکٹ ہو گیا اس کے بار آپ کو ویریفائی آدھار پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی ویریفائی آدھار پر کلک کریں گے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آدھار ویریفائیٹ سکسیج پلی ہو چکا ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ بھی تین سال سے چھ سال کے بچوں کا آدھار ویریفیکیشن کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کیسا لگا اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل پر پہلی بار آیا ہو تو چل کو سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے جہند